محبت کی داستہ کا ایک نایاب سبو اسے شاہ جہاں نے اپنی جان اشین ممتاز کی یاد میں بنوایا تھا لیکن کچھ ہی لوگ جانتے ہیں کہ ممتاز کو تاج سے پہلے کہیں اور دفنایا گیا تھا مدھی بھارت اس بے مصال پریم کہانی کے آغاز اور انجام دونوں کا گواہ ہے دکشن میں مغلوں کی سرحدی بستی خاندیش میں یہاں اسیرگڑ کے سائے میں بسا ہے برہانپور دککن کے پٹھار کا پرویش دوار مگلوں کے دکشن تک پہنچنے کے ماملے میں برہانپور ایک اہم شہر تھا یہی پر انہوں نے اپنے پیر جمائے کیونکہ وندھی پہاڑوں کے پار جانے کا یہی ایک راستہ تھا آج شاہی قلے کے کھنڈھر گواہ ہیں کہ کبھی یہ عمارت بلند تھی سن 1628 میں تاج پوشی کے پہلے شاہ جہاں یہاں کئی سال تک ایک مغل گورنر کے روپ میں رہا دککن کے پٹھار کے چھوڑ پر بسا ہے برہانپور یہاں کبزہ جمانی کے لیے مغلوں کو کافی مشکت کرنی پڑی تھی سن 1631 میں بادشاہ شاہ جہاں ڈیکن میں ایک سین یا ابھیان پر آیا تو اس کا شاہی پریوار بھی اس کے ساتھ تھا تب ممتاز محل چودہویں بچے کی ماں بننے والی تھی مغل بادشاہ آخر تھے تو بادشاہ ہی اور ان کی شان و شوقت بھی بادشاہوں والی تھی حرم میں تین سو سے زیادہ عورتیں رہتی تھی لیکن شاہ جہاں اور ممتاز کا رشتہ بہت ہی خاص تھا ممتاز محل صرف شاہ جہاں کی چہیتی بیگم ہی نہیں بلکہ اس کی ما شکا ہمراز اور دوست بھی تھی شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیگم کو ملک آئے جہاں یعنی دنیا کی رانی کے خطاب سے نوازا تھا یہاں کا شاہی کھلا سات منزلوں والا تھا مگر آج اس کی صرف چار منزلیں نظر آتی ہیں یہ اس دلکش کاریگری کی مثال تھا جس کے لیے بعد میں شاہ جہاں اور اس کے کاریگر مشہور ہوئے مانا جاتا ہے کہ یہ شاہی ہمام یا غسل خانہ ممتاز کے لیے ہی بنوایا گیا تھا اگر آپ ان پیٹنز کو دیکھیں ان رنگوں پر غور کریں تو آپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ یہاں ہاتھ آزمانے کے بعد ہی شاہ جہاں نے بے مثال تاج کا نرمان کروایا تاپتی کے دوسرے کنارے پر بھی کئی شاندار مغل امارتیں ہیں ایک بھولے بسرے شاہی پرویش دوار سے قریب ایک کلومیٹر دور بنا ہے آہو کھانا قریب ستر اکڑ کے دائرے میں بنا ہے ایک رنگ مہل اور بارہ کھمبو والا ایک پویلین بارہ دری یہ دونوں امارتیں ایک دوسرے سے نہروں سے جڑی تھیں اور ان کا پانی گرتا تھا بڑے تالابوں میں چار سو سال پہلے دیواروں سے گھرا یہ باغ بلکل الگ دکھتا ہوگا حالانکہ یہ مغل بادشاہوں کا زیادہ تر سمیہ جنگ میں ہی بیٹتا تھا پر وہ زندگی کا بھرپور مزہ بھی لیتے تھے مگر شاید شاہ جہاں کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی ممتاز مہل کو دن بھر پرسف پیڑا ہوتی رہی وہ چادہوے بچے کو جنم دینے والی تھی ہر بچے کے بعد ان کا شریر کمزور ہوتا جا رہا تھا قریب 36 گھنٹے تک درد سہنے کے بعد دنیا میں قدم رکھا شہسادی گوہر آرانے لیکن اس خوشی کی انہیں بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی بچی کو جنم دیتے ہی ممتاز کی حالت نازک ہو گئی شاہ جہاں کو بلوا لیا گیا وہاں پہنچتی ہی اس نے دیکھا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے مغل بادشاہ کی بے انتہا دولت بھی ملکہ جہاں ممتاز مہل کو نہیں بچا بائی کہتے ہیں شاہ جہاں ممتاز کی آخری سانس تک ان کے پاس ہی بیٹھے رہے مرتے مرتے ممتاز نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک ایسا نایاب مقبرہ بنوایا جائے جو دنیا میں مثال ہو پر اس بات کی سچائی کی تصدیق نہیں کی جا سکتی شاہ جہاں صبح ہونے تک اپنی بیگم کے پاس ہی بیٹھے رہے اور اس کی نظروں کے سامنے ہی اس کی چہیتی بیگم نے دم توڑ دیا اتحاس گواہ ہے کہ شاہ جہاں کو ممتاز کے موت کا گہرہ صدمہ لگا تھا انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا انہیں تلاش تھی ایک ایسی جگہ کی جہاں وہ اپنی بیگم کا بے مثال مقبرہ تاج محل بنوا سکے تب تک ممتاز کی لاش پر لیپ لگا کر انہیں برہانپور میں ہی دفنایا گیا لیکن کہاں اس کا جواب آج تک نہیں ملا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تاپتی کی کنارے بنے رنگ محل آہو کھانا میں دفنایا گیا تھا مگر کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی قبر وہاں سے کچھ سو میٹر دور اس عمارت میں تھی یہاں سرنگ کے چھوڑ پر عمارت کے بیچوں بیچ ایک ککش بنا ہے جو اب کھالی ہے کیا ہندوستان کی بلکہ ممتاز محل کو یہیں دفنایا گیا تھا کیا بائیس سال بعد ان کی لاش کو یہاں سے آگرہ لی جا کر تاج محل میں دفنایا گیا تھا ایسے کئی راز ہوتے ہیں جن کے اوپر سے کبھی وقت کی دھند نہیں چھٹتی موسیقی